بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو کے اندر ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جس کی برکت سے روٹھی ہوئی محبت یعنی کہ خاندان کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ روٹ جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں ان کو منانے کا وظیفہ روٹھی ہوئی محبت پھر سے بہار اور ایک بھونک کا کمال یعنی کہ آج کل کے دور کے اندر چھوٹی چھوٹی سی بات پر جو ہے وہ عزیز جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں اگر ان کے پاس جائیں ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ ناراض ہیں تو کوئی خاص وجہ نہیں نظر آتی بلکہ ایک وہم ہوتا ہے یا لوگوں سے سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے جو ہے وہ آپس میں جو ہے انہوں نے ناراضگیاں ڈالی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ گریلو معاملات جو ہے وہ کافی جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں آپس میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ رنجشیں آجاتی ہیں اس سے جو ہے وہ آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں آپس میں جو ہے وہ رشتے دار جو ہے وہ محبت نہیں کرتے ایسے ہی جو ہے وہ دوست احباب جو ہیں وہ یہ چیز دیکھتے ہی نہیں ہے کہ آیا دوسرے دوست کا مقصد کیا ہے مجھے یہ بات کرنے کا یا مجھے وہ جو بات کر رہا ہے آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے ہم اس پر گوھر نہیں کرتے بلکہ اس سے جو ہے وہ فوراں بلا مزائکہ کوئی بات نہیں کرتے ڈریکٹ جو ہے وہ اس پر یہ حکم لگا دیں بھائی میں آپ سے نہ رہا دوں بولتا ہی نہیں آپ سے تین تین دن جو ہیں وہ اس سے بولتے ہی نہیں ہیں حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک جس کا مفہوم ہے کہ جو اپنے مومن بائی سے جو ہے وہ تین دن تک نراد رہا وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے آپ سے خارج ہی فرما دیا ہے یعنی کہ وہ میرا امت بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ تین دن تک جو نراد رہے وہ ہوئی نہیں سکتا میں سے کیونکہ ایک مومن والے کی ایمان والے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت ہی ہونے کی ہونے والے کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے مومن بائی سے تین دن تک جو ہے وہ نراد رہے اب ہم کو اس بات پر گھور کرنا چاہیے کہ اب جو ہمارے رشتے دار عزیز دوست بہن بائی ماں باپ ماں مامو خالہ وغیرہ جو ہیں وہ اگر نراد ہیں تو ہم ان کو کیسے منائے منانے کیلئے سب سے ضروری یہ ہے کہ جو ہے جو بھی نراد ہے اپس میں ان میں سے چاہیے یہ کہ جو بھی پہل کرے نا اس کے لئے وہ زیادہ ثواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پہل کرتا ہے وہ اس کے لئے ثواب زیادہ ہوتا ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی وہ پہلے پہل کرے گیا میں پہلے پہل کروں وہ آ کر مجھے معافی مانگ گیا میں جا کر معافی مانگ گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ سوچیں کہ اگر میں پہل کروں گا تو مجھے کتنا ثواب ملے گا ہمیں پہل خود کرنی چاہیے ہمیں اسی اندازے پر یا اسی نیت پر اسی سوچ پر نہیں رہنا چاہیے کہ وہ میرا جو فلان نراد ہے وہ میرے پاس آئے وہ پہل کرے تو پھر بات بنے گی نہیں نہیں ہمیں جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم خود اس کے پاس جائیں اس سے جا کر بات کریں نہ کہ ہم دوستوں سے کہنا شروع کر دیں یار فلان بندہ مجھ سے نراد ہے اس سے پوچھو مسئلہ کیا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے جو اندر کے معاملات ہیں وہ ہمیں خود احلحال کرنے چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپس کے اندر جو ہے وہ محبت بڑھتی ہے کیونکہ جو آپ سے نراد ہے اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے یار ماشاءاللہ یہ فلان شخص جو ہے میرے پاس خود چل کر آیا اور میں اس سے نراد ہوں تو جو جب وہ اس کے پاس چل کر جاتا ہے جس سے نراد ہوتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اس کے دل میں اتنی خوشی ہو جاتی ہے وہ خوشی کی وجہ سے اس سے جو ہے سلام میں پہل کر لیتا ہے اور وہ سواب لے جاتا ہے تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک اچھا سلوک کرنا چاہیے اسی طرح ہمیں اپنے پڑوسیوں کے اندر بھی دیکھنا چاہیے آیا ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ کیسا سلوک کرتے ہیں کیا ہمارا پڑوسی جو ہے وہ ہمارے ساتھ نراز تو نہیں ہے یعنی کہ الغرز ہم کسی بھی جو ہے وہ روٹھی ہوئے لوگ روٹھے ہوئے جو ہم سے نراد ہیں ان کو منانے کے لیے کیا وظیفہ کر سکتے ہیں چاہے وہ دوست کی شکل میں ہو چاہے وہ بائی کی شکل میں ہو بہن کی شکل میں ہو مامو کی شکل میں ہو خالہ کی شکل میں ہو اپنا ماں کی شکل میں ہو باپ کی شکل میں ہو دادا ہو دادی ہو نانا کوئی بھی انیون رشتہ دار ہو نراض ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس کے لئے ہمیں سورة الانعام قرآن پاک پارا نمبر سات کی سورة الانعام کی آیت نمبر ایک سو پندرہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے آیت مبارکہ جو ہے وہ یہ ہے وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ پھر سنی آیت مبارکہ وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یہ آیت مبارکہ اس کا جو ہے وہ کوئی قید نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے بلکہ چند مرتبہ جو ہے وہ مطلب دس گیارہ بارہ مرتبہ جو ہے جتنی آپ سے میسر ہو پڑھ کر جو ہے وہ جس سے بھی آپ نراض ہیں یا اسے راضی ہونا چاہتے ہیں اس کے چہرے کا تصور جو ہے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس کے چہرے کا جو تصور ہے وہ اپنے سامنے لا کر اس کے چہرے پر پھونک ماریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے اس دوست کو یا اس بائی کو بہن کو جو ہے وہ آپ سے راضی کر دے گا وہ آپ کی نراضگیاں جو ہے وہ ختم کر دے گا اور جو ہے وہ آپ کی جو بھی عذر ہوگا اس کو قبول کرے گا اور اس وظیفے کو جو ہے وہ بندے کو چاہیے کہ جو ہے بلکہ وظیفے سے پہلے درود پاک جو ہے یہ پڑھ لینا چاہیے کیونکہ جب بھی بندہ کوئی عبادت کرتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ درود پاک پڑھ لینا چاہیے اس کی بہت برکتیں ہیں اس سے جو ہے وہ کوئی بھی وظیفہ ہو اس کے اندر جو ہے وہ برکت آ جاتی ہے وظیفہ جو ہے وہ میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں توجہ سے سنئے سورة الانعام پارہ نمبر سات آیت نمبر ایک سو پندرہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یہ آیتِ کریمہ جو ہے وہ چند مرتبہ بطلب جتنا آپ کو میسر ہو دس مرتبہ گیارہ بارہ آٹھ سات چھے پان جتنا بھی آپ کو میسر ہو اتنی مرتبہ یہ آیتِ مبارکہ پڑھ کر آنکھیں بند کر کر اللہ رب العزت کی اس آیتِ مبارکہ کی برکت سے اس شخص کا جس سے آپ اپنی نرازگی کو اپنی رنجشوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کا چہرہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر اس کے چہرے پر پھوک ماریں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس آیتِ مبارکہ کے پڑھنے کی برکت سے آپ کی اور اس کی جو رنجشیں ہیں نرازگیاں ہیں اللہ رب العزت جو ہے وہ ختم کر دے گا میرے محترم دوستو میں کئی بار یہ ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ جو بھی وظیفہ کیا جائے اس کو اپنے دل کے اندر جو ہے وہ پختہ یقین کے ساتھ کیا جائے عمل جو بھی ہو کیونکہ حدیثِ پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اِنَّمَلْ اَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے یعنی کہ جو بھی بندہ عمل کرنا چاہے سب سے پہلے اس کی نیت ضروری ہوتی ہے یوں ہی اگر آپ کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی نیت جو ہے اس کو دل میں یقینی بنائیں یقین بنائیں یقین کے ساتھ جو ہے اس عمل کو کریں اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ اللہ رب العزت دوستوں کے اندر بھائیوں بہنوں کے اندر جو ہے وہ برکتیں نرازگیاں جو ہے وہ ختم کر دے گا اور جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی دوستی کے اندر بائیچارے کے اندر محبت کے اندر جو ہے وہ برکتیں نازل فرما دے گا تو محترم دوستو سب سے اہم بات جو ہے قرآن پاک کی دیکھیں اگر آپ جتنی مرتبہ بھی پڑھیں گے اس میں قرآن پاک کی تلاوت کا بھی آپ کو ثواب ملے گا اور جو بندہ حافظ قرآن نہ ہوگا یعنی کہ اس نے قرآن پاک حفظ نہ کیا ہوگا وہ بندہ اس کو کتنے ثواب اس وظیفے کی برکت سے مل جائیں گے قرآن کو چھونا یہ بھی عبادت اس کا بھی ثواب ملے گا قرآن پاک کو پڑھنا یہ بھی عبادت اس کا بھی ثواب ملے گا قرآن پاک کو کھولنا اگرچہ عربی عبارت نہ پڑھنی آتی ہو صرف اپنی انگلی کے ساتھ اس کی لائن پر یوں پھیڑتے جانا یہ بھی عبادت ہے بندے کو اس کا بھی ثواب ملتا ہے قرآن پاک کی زیارت کرنا اس کا بھی بندے کو ثواب ملتا ہے کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو بھی شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو دس نیکیاں جو ہے وہ عطا کرتا ہے ایک ہی عطا ہوتی ہے مگر وہ دس کے برابر ہوتی ہے اسی لئے مہنے وضاحت کرتے ہوئے مفہوم بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو دس جو ہے وہ نیکیاں گنوائی ہیں آخر میں میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تا کہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی جو ہے وہ نوٹفیکشن مل سکے اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو ہے اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بھی لوگ آپ اس میں رنجشیں ہیں جن کی آپ اس میں نراضگیاں ہیں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو ہے ان تمام نراضگیوں کو دور فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ